سلام علیکم دوستو میں ہوں سجاد قازمی اور آج آپ کو ایک اور خوبصورت جگہ دکھانے جا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں ناب کے ڈنہ جس تک بھاگ کہ یہ پی گئے آلماسٹ بہت خوبصورت یہاں کے مناظر اور آپ دیکھیں زمین کے اندر کیسے کتنے پتھر پر وست ہیں ایسا لگ رہ جیسے کہ یہاں پر کسی نے اپنے ہاتھ سے رکھے ہوئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت یہاں کے مناظر ہیں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے یہاں بہتر اس کے کافی تیرے چمک ساتھ آ رہے ہیں اور بیپٹی بھی اپنی مسال آپ ہے انتائی خوبصورت جگہ انتائی بیپٹی فل جگہ اور بیسوڈ نیچرل محول اور بلند بالا پہاڑوں کے پر بلند پا بالا درخت اور بہت ہی خوبصورت قسم کا نیچرل محول تھنڈی ہوا گرمیوں کے سیزن میں بھی یہاں پر ماشاءاللہ نیچرل تھنڈ ہے اور کوئی اس میں وہ نہیں ہے گرمی نہیں ہے تپش نہیں ہے اور بہت ہی خوبصورت قسم کی یہاں کے مناظر ہیں بہت ہی خوبصورت اللہ کہیے اور درختوں کی ہوا چلنے کے لئے درختوں کی جو ہوا ہے وہ بہت ہی مزدار ہے ابھی میں دو منٹ کے لئے سینٹ ہوتا ہوں صرف آپ پرندوں کی بات سننے اور درختوں کی کے ساتھ جو ہوا ٹھکرا رہی اس کی بات سننے یہ پی کے جناب بات تھا دس آر فٹ کی بلندی پر میں کھڑا ہوں بہت خوبصورت مناظر اور آپ آواز سے محسوس کریں کہ کتنی خوبصورت بات رہی ہوں یہ ہوا ہے ہوا کی آواز ہے اور پرندے ہیں صرف تین چار مینے کے لئے لوگیاں پر آتے ہیں گرمیوں کے سیزن میں سردی میں تو یہاں بہت برف ہوتی ہے تک ان چار پانچ مینے تو یہاں کوئی بناتے ہی نہیں کیونکہ یہاں برفی دس آرہ مینہ فٹ پڑتی ہے اور بار بار پڑتی ہے اور دو تین مینے رہتی ہے یہاں تو جب یہ ابھی جا کے یہ دو تین مینے جو ہوتے ہیں لوگ یہاں کے لوکل لوگ ہیں جو ہے وہ اپنے مال بریشی لے کے فیملی کے ساتھ وہ شفٹ ہو جاتے ہیں یہاں پر اور ویسے وہ رہتے ہیں اپنے ہلاکوں میں نیچے آپ کو گاؤں نظر آئیں گے ان گاؤں کے اندر لوگ رہ رہے ہیں اور صرف گرمی کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت منادر کرکٹ کھیلا جا رہا ہے بڑے نیچے سے یہاں پر میدان بنے میں اور بہت بہترین یہاں گاس گراس مجود ہے جس پہ اگر آپ جوتے تار کے بھی چلیں گے تو آپ کو فیل نہیں ہوگا چوبے گے نہیں اور ایسا لگے گا جیسے کارپٹ ہوتا ہے حضرت کشمیر کو اللہ تعالی نے بہت خوبصورتی سے نوازا ہوئے جیسے راولکوڑ میں جائیں تو آپ کو بنجوسا اور تولی پیر اور ہویری میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو فیری نیل فیری روز جو ہے وہ بسکر مشہور ہے اور اس کے بعد محمود گلی مشہور ہے پھر باک اندلس ڈانا اور یہ آریے اور اس کے ساتھ ساتھ سودن گلی اور پھر اس کے بعد گنگا چوڑی یہ مشہور ہے لیکن یہ علاقہ کیونکہ گورنمنٹ نظر زرہ اجل ہے یہاں پر ابھی کوئی روڈ برا نہیں بنی اس لیے یہاں پر ٹورس کم آتے ہیں اگر گورنمنٹ یہاں پر تھوڑا سا اس علاقے پر نظر انداز نہ کرے اور اس میں روڈ لے آئے تو یہاں پر بہت بہترین ٹورزم ہو سکتا ہے بہت بڑے لاکھیں پچاس دار سے زیادہ کنال پر پھیلے ہوئے یہ خوبصورت جنگلات کھلے کھلے میدان قدرتیہ بواہ اور پانی کے چشمیں بہت بہترین قسم کا موسم یہ ٹورس کو یہاں پر کھینچ کے لاسکتا ہے اور لوگ یہاں پر آکے بہت بہترین تکے سے اس علاقے میں خوبصورتی سے لطف اندوز سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں اور پاکستان کا ٹورزم پر موڈ ہو سکتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جناب اگر میرے چینل پر نئے تو اس میں ضرور اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں آپ کے لائک کمنٹ سے مارے حصلے بڑھتے ہیں آپ کے سبسکرائب کرنے سے حصلے بڑھتے ہیں اور بیل آئیکن کو لازم پرس کیجئے گا تاکہ آپ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس بیوٹی کو اپنے لوگوں سے شیر بھی کریں تاکہ جو لوگ گمنے پھننے کی شوق رکھتے ہیں ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کے اندر مری نتھے گلی نرانکہ انسوات کے علاوہ بھی ایسے بہت سارے علاقے موجود ہیں اور جہاں پر یہ علاقہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس بیوٹی کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور بہت ہی اچھا انجوائے کرنے والا مول ہے بہت اچھے لوگ ہیں ممانوال لوگ ہیں اور بہت فقدان ہے تو روڈوں کا ہے لیکن بڑی شہروں کو روڈوں سے جڑی بھی ہیں اور بیچ میں چھوٹی روڈیں موجود ہیں لیکن آپ آنا چاہیں تو کسی نے کی سور سے آپ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں امید آج کی ویڈیو آپ سندھائی ہوگی